آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیون سماچار ایجنس ایف انڈیا کی سائن نیون اس کے لئے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ پرانتی مہیلہ سو سہائتہ مہا سنگ ایک اگست سے انشیت کالین ہرطال پر ہے بوجن سانجا چولہ مہیلہ سنگ کے دورہ یہاں پر ہرطال کی جا رہی ہے اور دس اگست دوہجار تیس کو ان کے دورہ جلہ کلیکٹر کا رہے لے کے مکھ دوار پر جام لگا دیا گیا سیونی میں موڈل روڈ کو بند کر دیا گیا ہم بیٹھ کر پتلے کے ٹھیک سامنے مارتی سٹیٹ بینک جانے والا مارک بھی بند سٹیٹ کلیکٹریٹ جانے والا مارک بھی سامنے دیکھ رہا ہے کلیکٹریٹ جانے والا مارک وہ بھی بند یہاں سے اگر آپ کچھری چوک گاندی بھون جانا چاہیں تو وہ والا مارک بھی بند یہ دیکھیں چکسک بھی یہاں پر فسی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گے اور یہاں سے اگر آپ جوال پر روڈ جانا چاہیں تو یہاں سے جوال پر روڈ جانے والا مارک بھی آپ کو بند ہی دکھائی دے رہا ہوگا پولیس کا وجروہان یہاں کھڑا ہوا ہے نندن ٹریولز کی بس فسی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہاں لوگ حجت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہاں نکلنے کے لیے سمچاری جنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ یہ دیکھئے سٹریٹ بینک جانے والے مارک کی طرف سے چکسک کو نکال دیا گیا مہیلہ چکسک تھی انہیں نکال دیا گیا پر یہاں دیکھئے نکلنے کے لیے کتنی یہاں پر حجت کی جا رہی ہے دیکھا جائے تو پرشاشن کو ان سارے ہڑتالیوں کے لیے کہ ستھان نردھارت کر دیا جانا چاہیے کہ جس ستھان پر عام جنتہ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے سیونی پرشاشنک ادور درشتہ کے قارن اس طریقے کی استطیاں جب چاہے تب نرمت ہو جاتی ہیں ہلکی فلکی بوندہ باندی بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہوگی ہلکی فلکی بوندہ باندی کے بیچ میں یہاں مہیلائیں اپنا پردرشن کر رہی ہیں اپنے مانگوں کو منوانے کے لیے یہ دیکھئے پولس کنٹرول ویکل سیونی یہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو لکھا ہوا اور یہاں پولس کے جوان بھی دکھائی دے رہے ہوں گے آپ کو مہیلائوں کے دوارہ پورا یہاں پر جام کر کے رکھا ہوا ہے کچری چوک کچری چوک کے تھوڑا سا آگے معاف کیجئے کچری چوک یہ سے نہیں کہا جائے گا امبیٹ کرتی رہا جو ہے امبیٹ کرتی رہا یہاں پر ایک رستہ سٹریٹ بینک کو جاتا ہے ایک رستہ جبل پور ایک رستہ جاتا ہے بس اسٹینڈ کی اور اور ایک رستہ کلیکٹڈ کاریلے کے اندر جاتا ہے یہ اگوشت طور پر جیسے نئی دلی میں بوٹ کلپ کے آسپاس دھرنا پر درشن ہوتے ہیں اگوشت طور پر یہاں پر اسے بوٹ کلپ بنا دیا گیا ہے پرشاشن کو ایک جگہ مقرر کر دینی چاہیے جس جگہ پر دھرنے پردرشن ہو پائیں عام جنتہ کو اسویدہ نہ ہو اس بات کا دھیان پرشاشن کو رکھنا چاہیے یہ دیکھئے آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہوا کلیکٹر دن لازی کاری کاریل ہے راستہ پوری طرح اورد ہے چاہے آپ جگھلپور روڈ کی اور جانا چاہیں جیارتناکے کی اور جانا چاہیں سرکٹ ہاؤس چوراہے کی اور آپ نہیں جا سکتے ہیں یہاں سے آپ یہاں سے سٹیٹ بینک کی طرف نہیں جا سکتے ہیں ٹکونہ پارک کے پاس سے یہاں سے آپ کاندیوان کی اور نہیں جا سکتے ہو کلیکٹر کاریلے کے اندر بھی نہیں جا سکتے ہیں تھالیاں بجا کر برطن بجا کر یہ شاشن پر شاشن کا دھیان آ کر شت کرانے کا پریاس ان کے دوارہ کیا جارہا پرانتی مہیلا سوسائیتہ سمو مہا سنگ کے دوارہ یہ نندن ٹریولز کی بس کو اب ریبرس کیا جا رہا ہے یہاں سے چکی نکلنے نہیں دیا جارہا ان کے دوارہ وہانوں کو وہانوں کو واپس لے جائے جارہا ہے کسی دوسرے مارگ سے کسی انہ مارگ سے گنتب کی اور سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں کے لئے اٹلیش دبے کی ریپورٹ وہانوں کی آواجہی یہاں سے پوری طرح افرد ہے پہلے کسی ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے پہلے اس چورہے کے پہلے یا تایات پولیس یا کتوالی پولیس کے دوارہ مارگ بند ہونے کی سوچنا دی گئی ہو یا یہاں پر مارگ اگر بند ہے تو پہلپک طور پر کس مارگ سے وہان جائیں گے اس کی کوئی ویبستہ نہیں کن ملا کر چناوی سال میں شاشن یا سیاسی دل تو کسی کی ناراجگی مول نہیں لینا چاہتے پر پرشاشن کا تو یہ دائت ہوئے کہ ان کے دوارہ عام جنتہ کو اس ویدہ نہ ہو اس بات کا پورا پورا دھیان رکھا جائے ایسا ہوتا فی الحال یہاں دیکھنے رہا بارش ہونے کے بعد بھی مہلہ انٹرٹی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے وہان واپس جا رہے ہیں واپس ویکلپک مارگ سے جائیں گے یہاں سے ویکلپک مارگ سے نکلنا آرمب ہو گئے ہیں دیکھا جائے تو ویکلپک مارگ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر اگر ان کے دوارہ چکا جام یا سڑک کو بند کرنے کی انمتی لی گئی ہوگی تو انمتی دیتے سمجھ ویکلپک مارگ سجھایا گیا ہوگا اور اس ویکلپک مارگ پر یہ دیکھیں یہاں ایمبولنس بھی آپ کو فسی ہوئی دکھائی دے رہے ہوگی اس سے زیادہ شرمناک سیونی کے پرشاشن کے لیے اور کیا مانی جا سکتی ہے کہ یا تا یا تا باقی کے لوگ تو یا تا یا تا جام ہونے پر فسی ہوئے ہیں پر یہاں پر ایک ایمبولنس بھی آپ کو ایک سو آٹھ ایمبولنس یہاں پر فسی ہوئی دکھائی دے رہے ہوگی جیسے راستہ دے کر آگے تو بڑھا دیا گیا ہے پر آگے اس ایمبولنس کو نکلنے دیا جائے گا کہ یہ نہیں یہ کہنا بڑا مشکل ہی پرتیت ہو رہا ہے کچھری چوک میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں وہاں ریورس کیے جا رہے ہیں اور کس طریقے کی یہاں پر پرشاشنے کے ویوستہیں ہیں سیونی کے دو سانسد ہیں دونوں بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد ڈاکٹر ڈالسنگ بسین بالا گھاٹ اور فگن سنگ سکول سے اسٹیٹ بینک جانے والا مارک اور یہ یہاں جو آپ سرے پر دیکھ رہے ہیں اس سرے سے ہم آپ کو دکھا رہے تھے یہ کلیکٹڈ جانے والا مارک اسٹیٹ بینک کے سامنے کتنا جام یہاں پر لگا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا دونوں سانسد اس معاملے میں مون ہیں سیونی کی جنتہ بری طرح یاتایات کے جام سے جوج رہی ہے چار ویدھائک ہیں جس میں سے جلا مکھیالہ مون ہیں کیولاری کے ودھائک راکش پال سنگھ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں وہ اس معاملے میں مون ہیں لکنا دون کے ودھائک یوگیندر سنگھ وہ کانگریس کے ودھائک ہیں وہ بھی اس معاملے میں مون ہیں کل ملا کر بھارتی جنتہ پارٹی کے دو سانسد بازرپا کے دو ودھائک اور کانگریس کے دو ودھائک سب ہی اس معاملے میں مون ہیں جنتہ کو پریشانی ہو رہی ہے اس سے کسی کو کوئی سروقار نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے جلاد دیکش بھی اس معاملے میں مون ہی نجر آ رہے ہیں کانگریس کے جلاد دیکش بھی اس معاملے میں مون نجر آ رہے ہیں کانگریس کی اور سے پچھلی بار ویدان صبح لڑ چکے مہن سنگھ چندیل بھی اس جام میں فسے ہوئے نجر آ رہے ہیں آگے ان کا وہاں دکھائی دیا ہے اگر ان تک ہم پہنچے تو ہم دیکھنے کا پریاض کریں گے کہ آکھے اس طریقے کے جام کی استیتی میں وہ کسی دوش دیتے ہیں یا جام کے لیے ہلوانے کے لیے کیونکہ انہیں بھی لوگوں کے دوارہ مت دیا گیا ہے ووٹ دیا گیا ہے اگر انہیں جتنے ووٹ بھی ملے ہیں انہیں ان ووٹس کا سممان کرنا چاہیے ان لوگوں کی بھاوناوں کا سممان کرنا چاہیے اور پرشاشن سے اس بارے میں بات کرنا چاہیے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے دیکھئے یہ موہن سنگھ چندیل جو کانگریس سے پچھلی بار ویدان سوا چنانوں لڑے تھی سویم اس میں فسے ہوئے ہمارے آگے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اکلیش دوبے کی ریپورٹ اگر آپ کو یہ ساری خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ نے لائک سبسکرائی و شیئر کرنا نہ بھولئے فلحال اجازت لیتے ہیں جائے ہن موسیقی موسیقی